بدنصیب ماں خلاصہ پر یہ پریم چند کا افسانہ ہے ان کا افسانوی مجموعہ واردات میں شامل ہے انہوں نے کہانی کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ پنڈت عجود دیا ناد کا انتقال ہوا تو سب نے کہا کہ عیشور آدمی کو ایسی ہی موت یہ پریم چند کے افسانے کا فطری انداز ہے کہانی کا تانہ بانہ بھی نیچرل ہے کچھ اس طرح کے چار جوان لڑکے اور ایک چھوٹی لڑکی مال و دولت پر خوب جو دیا ناد نے چھوڑے چاروں لڑکے اور ان کی بیویاں ماں پھول مطی کی بڑی خدمت گزار ہیں بڑا لڑکا کام تانات دفتر میں پچاس روپے کی نوکری کرتا ہے دوسرا لڑکا اومانات ڈاکٹری پاس ہے تیسرا لڑکا دیا ناد بی اے فیل ہو کر اخبار میں کام کرتا ہے چونتھا لڑکا سی تانات ایم اے کی تیاری میں مصروف ہے وہ بہت ذہین ہے بہرحال ماں پھول مطی شوہر کے انتقال کے بعد اولاد کے ساتھ زندگی کے بقیہ یام بسر کرتی لیکن رفتہ رفتہ اولاد نافرمان ہونے لگی نافرمانی کا اندازہ میت کی تیرہویں کی تیاری میں ہی ہو گیا جب لڑکوں نے پھول مطی کی رائے ماننے سے سراسر انکار کیا بھوج کے کھانے کا انتظام بہتر نہ ہونے کی شکایتیں ہوئیں کھانے میں نمک مسالے کی کمی اور ٹھنڈے پانی کی شکایت کے ساتھ ایک شخص کے کھانے میں مردہ چوہیاں ملی تب لوگ برائی کرتے ہوئے اٹھ اٹھ کر چلے گئے پھر چاروں بھائی نے دو مہینے کے بعد بہن کمت کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنے مجتمع ہوئے یہ کہانی کا ایک الگ رخ ہے لیکن کوئی بھی روپہ پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوا کمت کی شادی پنڈت مراری لال کے بیٹے سے پانچ ہزار روپے جہیز کے عوض دے ہوئی البتہ کمت کا چھوٹا بھائی سیتا نات اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن بڑے بھائیوں کے بہکاوے کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا ہے انہوں نے اس کو روک دیا اور ٹوک دیا سبی بھائیوں نے خرچ کے ڈر سے مراری لال کے بیٹے سے سگائی توڑ کر دین ریال پنڈت سے شادی کرانے کا پلان بنایا اور یہ پلان بناتے ہیں اس کی بیوی مر چکی ہے اور عمر بھی تقریباً چالیس ہے اس منصوبہ کے احتحت دیسرا بیٹا دیانات نے اپنی طرف سے بھرپور سپورٹ کیا وہ حیلہ یہ بناتا ہے کہ اخبار میں مضمون پر مقدمہ ہو گیا مقدمہ چلنے کا جھوٹ بول کر ماں پھول متی سے ہزاروں کے زیور ٹھک لیتا ہے جسے سبی بھائیوں کا باہمی مشورہ شامل ہے ان سب چکروں میں دو مہینے اور بیٹ گئے سبھی بیٹوں نے مل کر ماں کو یہ سمجھا دیا کہ باپ کے انتقال کے بعد تمام جائدات پر صرف اور صرف بیٹوں کا قبضہ ہوتا ہے بہن کا بھی نہیں غرض کے ماں سے مکاری اور دھوکہ بازی شروع کر دی یہاں تک کہ بیٹوں کو سب کچھ مل جاتا ہے پھول متی مالکن سے نوکرانی بن جاتی ہے اس طرح زندگی بسر کرنے پر خود کو مجبور پاتی ہے بہن کمت کو بھائیوں نے اپنی چاہت کے مطابق بڑی عمر کے دین دیال سے شادی کرا کے رخصت کر دیا پھول متی کی زندگی روز ہی تبدیل ہو رہی تھی انہیں ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے ایک سال اور بیٹ جاتے ہیں گزر جانے کے بعد پھر انہیں اپنا پرانا ہوادار کمرہ بڑی بہو کے لئے خالی کرنا پڑا وہ اب ایک بھکارن کی طرح چھوٹے کمرے میں رہنے پر مجبور ہو گئی چاروں بیٹوں کی پیشاورانہ مرادیں پوری ہوئیں ان سب کے باوجود ماں ماں ہوتی ہے بڑا لڑکا کامتانات بیمار تھا پینے کے لئے اسے گنگا جل ہی راس آتا تھا یہ پانی پینے کے لئے اسے ماں ہی لا کر دیتی تھی ایک دن گنگا میں دوب کر وہ مر گئی منشی پریمچند کا افسانہ بدنصیب ماں پانچ حصوں پر مشتمل ہے ہر حصہ میں اس نے ماں پھول مطی کو مرکز میں رکھ کر گردو پیش اور گھریلو حالات اور اپنے برطاؤں کا اظہار ہمدردانہ انداز میں کیا ہے پہلے حصے میں اجودیانات شوہر کے انتقال کے بعد چاروں بیٹوں کامتا اومہ دیا اور سیتانات خدمت گزار ہیں لیکن ایک ایک کر کے ماں سے بیزار ہونے کا واقعہ پیش آتا ہے بعد کی تیریفیں کے بعد سب بیٹوں کا اصلی روپ ظاہر ہو گیا دوسرے حصے میں بہن کمت کی شادی کے لئے پیسے خرچ نہ کرنا ہیلا بہانہ کے ذریعے ماں سے ہزاروں کے زیور ٹھگ لینا تیسرے حصے میں ماں کو جائدات سے بے دخل کر کے نوکرانی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دینا اور بہن کی سہگائی توڑ کر بری عمر کے دین دیال سے بیعہ دینا دین دیال سے بیعہ دینا اس طرح چوتھا حصہ ماں کی بدنصیبی کا یہ ہے کہ پھول متی سے ہوادار کمرہ خالی کروانا اور بڑی بہو کے حوالے کر دینا اب بڑی بہو وہاں رہتی ہے لیکن ماں نے بیٹوں کا خیال رکھنا نہ چھوڑا گنگا کا پانی لاکر بیمار بیٹے کو شفایاب کرتی رہی کہ خود ہی ایک دن گنگا میں ڈوب کر مر جاتی ہے یہ ہوتی ہے ماں